ہنش ٹیک یوٹیوب فیملی اسلام علیکم کیا حال چال ہے جی آپ کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے جی مزے مزے سے پھر مزے دار سی ویڈیو شروع کرتی ہوں جی صبح ہمارے یہاں نیدلان میں عید اور میں نے کپڑے نکالے ہیں اور کچھ میں نے شاپنگ کر کے لائی تھی تو میں نے وہ بھی سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کیسے کپڑے خریدے ہیں اور کتنے مجھے اچھے مل گئے ہیں کلر میں جیسے میں چاہتی تھی اچھا جی سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شلوار کمیز ہے یہ بڑی خوبصورت کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ جی شلوار ہے مجھے ٹروزر اتنا پسند نہیں تو میں نے یہ شلوار اس کلر کے لیے نہیں تھی سکین کلر کی اور یہ پاکستان میں دسمبر میں گئی تھی تو وہاں سے خرید کی اس علاقے لائی تھی اچھا جی یہ اس کی کمیز ہے بڑی خوبصورت سی ہے کلر مجھے بہت پسند ہے یہ یہی سے میں نے لیا تھا ہالنڈ سے ایک مارکیٹ سے تو یہ پرنٹ مجھے بہت پسند تھا لیکن یہ میں پاکستان کے ان سے سلا کے لائی ہوں اس کے نیچے جو لائننگ ہے وہ بھی سکین کلر کی لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو بڑا اچھا سا کلر ہے سیمپل ہے تو بہت اچھا ہے جیسے گھر پہ ہم صبح عید کے لیے نماز پڑھنے ہیں کے لیے جائیں گے تو یہ سیمپل سا ہے سادہ سا ہے کوئی اتنا وزنی نہیں ہے اور کلر فول ہے اچھا جیس کے ساتھ ڈبٹا جو ہے نا وہ ڈاک محرون شیٹ ہے یہ جیسے دیکھ رہے ہیں اس کلر کا ہے تو یہ صبح میں پہنوں گی یہ مرچت کے لیے لیکن جو ہماری فرینڈ اور فیملی ہے جو ان میں دعوتیں ہوتے ہیں ان کے لیے جو میں نے خرید دیں وہ بھی آپ کو دکھاتی یہ یہاں یورک بولتے ہیں فراک کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں کا تو سب کو پتا ہے لیکن پاکستان میں یا ایشیا میں کہیں دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلے یہ میں نے کلر خریدی تھی یہ کلر اور مجھے بہت خوبصورت لگا تھا ڈیزائننگ بھی اس کی اور یہ میں نے خریدی ہے جی ہا ایم سے بہت خوبصورت ہے کلر اس کا اور اس کے ساتھ میں نے دو ایک ییلو کرر کا جرسی خریدا ہے بازوں کے لیے کیونکہ یہ بازوں کے بغیر ہے تو یہاں تو سردی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر پہن لیتے ہیں ایک بلیک خریدی ہے میں نے جی جیسے صبح کا ٹائی میں آج کل گرمیوں کے سیزن جا رہے ہیں تو میں ییلو پہنوں گی جیسے تھوڑی سردی آ جائے گی تو پھر بلیک پہنیں گے آپ کو پتا بلیک تو آل تائید ہی فیروٹ کلر ہے سب لوگوں کا اچھا یہ مجھے کلر بہت پسند ہے اس کا ڈیزائنگ بہت پسند ہے تو میں نے کہا میں اپنی فیملی کو دکھاؤں کہ کیسا ہے اچھا یہ بھی ایک فراکٹر ہے اور یہ اس کا ڈیزائن بڑا خوبصورت مجھے لگا نا چھوٹا چھوٹا چیک ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ دیکھتے ہیں یہ یہاں میں سے یہاں سے کھتا ہے یہ مات ہے میرا چالیس نمبر یہاں کا آتا ہے سلس لائے یہ ہے اس کے ساتھ بھی جی میں بلیک لگی لی ہے تو اس کے اوپر بھی میں بلیک جرسی بازوں کے اوپر کور کر سکتی ہوں اور اس کے ساتھ لانگ شوز جیسے آج کل گرمی ہے تو سکن لگی کے ساتھ ہم چپل یا اڑی والی جوتی پہن سکتے ہیں ہیں کوٹ شوز پہن سکتے ہیں لیکن جب فل سردی آ جاتی ہے تب ہم بلیک لیگی پہن لیتے ہیں جو تھوڑی موٹی والی ہوتی ہے تو لانگ شوز اور اوپر لانگ کورٹ ہوتا ہے تو بہت اچھا ایک ڈریس بن جاتا ہے اچھا جیسے یہ گرمی ہے گرمیوں کی دنوں میں ہم پہنتے ہیں تو اس کا جو سٹائل ہے ہم ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں جب سردیوں میں پہنتے ہیں تو ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل تھوڑا موسم ہم خوشگوار ہے گرمی ہیں تو ہم اس کے اوپر بلیک والی میں جرسی پہن لوں گی بھریک والی تو وہ کور کر دے گی کوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو جب فل سردی آ جاتی ہے بہت زیادہ سردی آتی ہے برف پڑتی ہے تو تب لانگ شوز اور لانگ ہمارے پاس جو کوٹ ہوتے ہیں وہ چل جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسے میں بزار جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے تو پھر تو کوٹ اوپر سے نہیں ہوتا کرتا پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ جرسی اوپر لیں کیری کریں لیکن اگر آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں ہاؤسپیٹل میں تو آپ کو چیک اپ کروانا ہے بی پیچھا کروانا ہے یا بلٹ دینا ہے تو پھر ہم اوپر سے دوسری چیزیں کیری کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگا مجھے تو میں نے یہ بھی ایک لے لیا ویسے یہ عید کی شاپنگ ہے لیکن بعد میں بھی چلے گی اچھے یہ ایک کرتا ہے بڑا خوبصورت تھا تو مجھے باہر سے میں نے جب دیکھا گزر رہی تھی تو اس کو مجھے کلر بہت خوبصورت لگے دور سے یہ میں نے ایم سے اندہ سے ہی لیا ہے تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا لون اس کی بڑی اچھی ہے سوفٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی سوفٹ ہے تو یہ بھی میں پہنوں گی کیونکہ یہاں سے شلوانے وغیرہ نہیں ملتی ہیں تو یہ پجاما وغیرہ پینٹ کے ساتھ یہاں لگے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کا میرے پاس بلاؤ یعنی کہ نیلے کلر کا بھی پجاما ہے یہ بلاؤ کلر کا بھی ڈاک لائٹ بلاؤ کلر کا بھی ہے تو جو میرا دل کرے گا اس کے ساتھ میں پجاما پہن لوں گی کیونکہ شلواریں آپ کو پتا پڑی رہتی ہیں تو یہ گرمیوں کا ہے اور اگر میرا دل کیا تو کہیں جانا لگے تو پہن لوں گی ورنہ گھر پہ تو اس طرح کے کپڑے بڑے اچھے لگتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں اور کلر فل تو آپ کو پتا ہے ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں پاکستانیوں کے اس طرح کے ڈیزائن اچھے اس طرح کے کڑتے جو ہے نا پہلے یا نہیں ملتے تھے لیکن اب کافی عرصے سے اس طرح کے دو تین سال سے مل رہے ہیں اور بڑے سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی کمیز کی طرح ہے کھلا کھلا ہوادار تو مجھے اچھا لگا میں نے لے لیا اچھا جی یہ بھی ایک فراک ہے میری بیٹی کی ہے تو یہ بھی کافی کلر فول ہے سلک ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے نیچے سے تھوڑا سا اتنا زیادہ گھیر نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت ہے بازو اس کے پورے ہیں اس کے ساتھ جرسی وغیرہ یا کچھ ایسی کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی بلیک لگی کے ساتھ یا بلیک پینٹ پہناوں گی لیکن محجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو لگی پہناوں گی کیونکہ اس سے اچھی طرح موو ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ میچنگ کی ہے میں نے شلٹ ہے اور نیچے جو ہے وہ پلازو ہے بڑے والا تو یہ اتنی اچھی میچنگ نہیں ہوئی لیکن اس وقت یہی ملی تھی تو میں نے لے لیا میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں تو اچھی لگے گی تو پہنا لیں گے ورنہ کوئی اور کلر پہنا جائے گا لیکن گھر پہ آگے میں